اَفَا أَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّعَاتِ اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِكُمْ بِهِمُ الْأَرْضِ تو کیا بلکل نچند ہو گئے ہیں اس سے بلکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روپنے کے لیے ترہ ترہ کی ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اَوْ يَا تِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ الْآَيَ شَرُورُ انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آدھمکے مہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اَوْ يَا خُضَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمُ یا ان کی چلت بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینٹ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت بھلت میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فَمَا هُمْ مَوْجَزِينَ تو اس حالت میں بھی وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو ٹھکا نہیں سکیں گے اللہ کو آرہ نہیں سکیں گے اَوْ يَا خُضَهُمْ لَا تَقَوُف یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آنکہ پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بادری کا تو شیوہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکار ہے اسے تو آوْ يَا خُضَهُمْ لَا تَقَوُف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی یہ دے پکڑ سکتا ہے فَإِنَ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف الرحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگری صورت میں آئے گا وَمَا كُلْنَا مَعْزَبِينَ حَتَّى نَوَعْشَا رَسُولَ ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیا رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتمامِ حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو حلا کیا گیا